لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ ہندویزم میں بھی ایک بہت بڑے طوفان کا ذکر ملتا ہے جس طرح اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے کہ ایک ایسا طوفان آیا جو ساری زمین پر آیا اور اس میں ایک کشتی کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس پہ کچھ لوگ سوار ہیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے اس کشتی واقعے بنانے کا بھی ذکر ملتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندویزم میں یہ جو فلڈ ہے جو ایک طوفان ہے ایک عظیم طوفان کا ذکر ہے کیا یہ وہی طوفان ہے جو انہوں علیہ السلام والا طوفان تھا یا یہ کسی اور طوفان کا ذکر ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہندویزم میں یہ چیزیں کس طرح بیان کی گئی ہیں پھر نو علیہ السلام کی جو ہم نے سیرت نو علیہ السلام قصص الانبیاء کے زمن میں کور کیا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ہم نے ذکر کیا ہے تو مختصرا یہاں ہم ان واقعات کو دیکھیں گے ایک موازنہ کرتے ہیں تو اب ہندویزم میں اس کے بارے میں کیا ہے اب ہندویزم میں بہت ساری چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں جتنا کہ باقی مذاہب میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں بہت کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں ان کے پاس ویسال کے طور پر ہندویزم میں سنسکرٹ میں مانو ایک ورڈ ہے جس کا مطلب بیسیکلی ہے ہیومن بینگ مانو تو اب یہ ایک مانو ورڈ سے نکلائے مجھے تو سنسکرٹ نہیں پڑھنی آتی تو ہو سکتا ہے میری پرونسییشن میں کچھ غلطی ہو بہرحال اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہندویزم میں اس کو کہتے ہیں کالپا کالپا اس کو آپ انگریزی میں کہلے لیں اے اون اے ای او این تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر کالپا میں چودہ منونتراز ہوتے ہیں اور ہر منترہ جو ہے وہ ایک نہ ایک مانو کا سردار ہوتا ہے اس طرح وہ لکھتے ہیں ان کے پاس جو تفصیلات آتی ہیں کہ جو ہمارا آج کا کرنٹ منونترہ ہے اس کا جو بڑا ہے وہ وے وسوتا مانو ہے جو کہ ان کا ایک وشنو لورڈ ہے اس کے کئی اوتار ہیں ان میں سے ایک اوتار ہیں ومانا میں نام بڑے عجیب سے ہیں مجھے پڑھنے بھی نہیں آتے صحیح تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک یہ بات پہنچانے کی تو وہ لکھتے ہیں کہ وشنو پرانا میں جسے ویو سواتا بھی کہتے ہیں وہاں پر ایک سچیا وراتا ایک نام ملتا ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے سرادھا سرادھا دیوہ سرادھا دیوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بادشاہ تھا درویدہ کا ابھی فلڈ نہیں آیا تھا اس کی حکومت تھی یہ جو آپ ان کو درویڈینس کہتے ہیں تو یہ درویدہ جو ہے ان کا کوئی بادشاہ تھا تو درویدہ کیا ہے آپ یوں سمجھنے اس مینشن اس ایک بادشاہت تھی ہندوستان میں سدن پارٹ میں اب آپ سمجھنے آج کل جو سمجھ لیں کہ مین لینڈ آف انڈیا جسے آپ سمجھ لیں مہابھارتہ کے زمانے میں تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہندو تاریخ میں جب درویدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی تمام سدن کنگڈمز ہوتی ہیں چہرہ پانڈیا چولہ یہ تمام چیزوں کو بھی وہ درویدہ ہی کہتے ہیں بارہ یہ درویدہ کا بادشاہ تھا فلڈ کے آنے سے پہلے اب فلڈ کے آنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ وشنو کا ایک افتار ہے مچھلی کی صورت میں مچھیہ اس نے اس کو بتایا کہ فلڈ آنے والا ہے تم کشتی بناو تو اس نے کشتی بنائی اس میں اس کے ساتھ اس کے فیملی کے اس کے خاندان کے لوگ سارے بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ رشی بنی بھی بیٹھ گئے یہ رشی جو ہیں ان کی تعداد ساتھ بتائی جاتی ہے ساتھ تو اب اس کے فیملی ممبرز کتنے تھے اس کی تو تعداد نہیں ملتی یا کم سے کم میری دیکھ میں تو نہیں آئی لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ ساتھ رشی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اچھا جب یہ سوال اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے یاد آئے کہ ہمارے ساتھ ایک ہندو ہوا کرتا تھا تو اس نے بھی ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پرانوں میں لکھا ہے کہ ایک کشتی کا ذکر ہے اس کے اندر جو ہے ایک بادشاہ کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیوں کا ذکر ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل ان کے پاس اس کے بارے میں موجود نہیں کہ آیا یہ فلڈ کیوں آیا کیا وجہ تھی اس فلڈ کی اور یہ ساتھ رشی جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کچھ باتیں ان کے پاس ملتی ہیں لیکن یہی کیوں اس کے ساتھ سوار ہوئے اور اس کی فیملی جو لوگ تھے اس کے ساتھ وہ کون کون تھے اس بارے میں کوئی تفصیلات ان کی کتابوں میں نہیں ملتی قرآن اس پر بڑا واضح ہے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جس طوفان کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے علاقے کا طوفان ہے اور طوفان نو کا جو ذکر ہے وہ تو عراق کے علاقے میں آیا تھا ہندوستان سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تو یہ کوئی دو الگ الگ بات ہے اگر ہم ان کے اس طوفان کو مان بھی لیں جو ان کے پرانوں میں ہے تو یہ کوئی اور طوفان ہے وہ کوئی اور طوفان ہے ایک اور ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ یہ بادشاہ کی بات کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کئی سلطنتوں کا اس کو ایک مچھلی نے بتایا جو کہ کسی بھگوان کا اتار تھی کہ تم کشتی بناو اور ایک طوفان آنے والا ہے اور نوح علیہ السلام کے زمن میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نہ بادشاہ تھے اپنی قوم کے ایک عام آدمی تھے اور ان کی قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ نوح علیہ السلام سے تنگ آگئے تھے ان کی تعلیمات سے تنگ آگئے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا تو بس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ایسی بات تیار کر رکھی ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اب نوح علیہ السلام کی اس کشتی بنانے کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو سورة المومنون میں مل جائیں جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الفُلْك ہم نے وحی بھیجی کہ نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی بنائیں بِآعِيُنِنَا ہماری نگرانی میں یعنی کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے تو ان کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیجا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بھی آعیونینا تو کشتی تو اس بادشاہ نے بھی بنائی نوح علیہ السلام نے بھی بنائی طوفان ادھر بھی آئے ادھر بھی آئے لیکن وہ طوفان آنے کی وجہ نہیں یا طوفان آنے کی وجہ ہے کہ جب نافرمانوں نے نافرمانی کے انتہا کر دی تو تب ان کے اوپر طوفان آیا اچھا اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں سورة المومنون میں کہ وَأَوْحَيْنَا پھر ہم نے اس کی طرف یہ بھی وحی کی فَإِذَاجَ اَمْرُنَا جب ہمارا عذاب کا وقت آ جائے گا تو اس کی نشانی کیا ہے فَإِذَاجَ اَمْرُنَا وَفَارَ تَنُورُ اور تنور جو ہے وہ اُبل پڑے گا جس میں آپ روٹیاں پکاتے نا تنور تو زمیر میں جو پانی سب سے پہلے نکلا وہ ایک تنور سے نکلا تو جب وہ تنور نشانی تھی کہ یہاں سے پانی اُبلنا شروع ہو جائے تو اس کا تو تم اس میں کشتی میں بٹھا لو ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اب یہاں پر علماء کا شدید اختلاف ہے کہ اس سے مراد تمام جانور ہے یا نوح علیہ السلام کے علاقے کے جانور ہے اب جدید تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے دیکھیں ایک عرصہ دراز سے لوگ یہی مانتے آیا اور اس بات کو میں نے ڈسکس بھی کیا قصص الانبیاء میں کہ نوح علیہ سلام کا طوفان ساری دنیا میں آیا تھا یا آپ بچپن سے بھی سنتے آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن اس پر خاموش ہے قرآن نہیں کہتا کہ یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کہتا تو یہ بات ہمارے پاس کہا سے آگئی یہ ہمارے پاس آئی ہے اسرائیلیات سے اسرائیلیات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا جب کہ ابھی دیڑ سو سال پہلے جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بات واضح جن علاقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جانو علیہ السلام تھے عراق کے علاقوں میں ہاں وہاں پر ایک طوفان آیا تھا اور وہ ساری زمین میں آیا تھا سائنٹیفکلی بھی اپروو ہوتا ہے کہ اس علاقے میں طوفان آیا تھا جو سارے علاقے میں آیا تھا تو اب ساتھ ساتھ اگر آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ساری دنیا کے جانور سوچیں کتنے جانور ہوں گے کتنا کھانا ہوگا کتنی بڑی کشتی ہوگی تو لوجکلی یہ نہیں پھر وہ کشتی کا رکنا اور جانواروں کا پھر اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جانا پھر اپنے اپنے مقامات وہ اس علاقے کے جانور تھے جہاں پہ نوح علیہ السلام تھے ان جانور نے جو زمین جانور تھے ان جو جو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھا دیئے کہ جانور کی نسلیں پر پر جائیں اور اس کے بعد کشتی چلی تو اللہ تعالی نے اس پر بحث ہی نہیں کی کیا ساری دنیا میں آیا تھا کون کون سے جانور تھے یہ بحث ہی نہیں بتانا مقصد یہ کہ ایک توفان آیا تھا جو ساری دنیا میں آیا تھا یہ بحث نہیں توفان آیا تھا کیوں آیا تھا یہ بحث ہے نافرمانوں پر آداب کی سورج میں آیا تھا اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ تنور سے نکلے اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی بنانا سکھائی اپنی نگرانی میں سکھائی تو اس وجہ سے علماء زمن میں یہ لکھتے ہیں پھر آگے قرآن کہتا ہے وہ احل اپنے احل کو بھی اس میں بٹھا لیں لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ نوح علیہ السلام کے احل میں صرف وہی شامل ہے جو ایمان لایا جو ایمان نہیں لایا وہ آپ کے احل میں شامل نہیں ہے اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اس میں فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے کہ یہ پھر مزید ورہ قرآن فرماتا ہے پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر تو کہنا شکر اللہ کا جس نے نجات دی ہمیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں اب اس کے اندر بڑی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو ان کی اہل کو اور جس جس کو سوار کیا جو ایمان والے تھے اُز زمانے کے اور ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب غرق ہو گئے اور جانوروں کے بارے میں اس کی مزید تفصیلات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں فرمائی تو سورة المومنین کی آیہ نمبر ٹوئنٹی سیم تو اس میں آپ بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں مشترکہ ہیں بعض چیزیں الگ الگ ہیں بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانی آئے اور ہم یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیہ نمبر ففٹی ایٹ ہے یہ ہے وہ لوگ جن پر ہم نے انعام فرمایا ان پر ہم نے انعام فرمایا انبیاء کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اچھا پھر ان کی جو سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ اچھا پھر اس زمن میں تعداد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کی کتنے لوگ سوار تھے اہل میں کتنے لوگ تھے ہاں اسرائیلیات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے تین بیٹے تھے ہم سام یافس اور پھر ہر ایک بیوی بھی تھی تو یہ کل ملا کے چھے ہو گئے نوح علیہ السلام ساتھ ہو گئے اور پھر ان کے ہاں نوح علیہ السلام کی بیٹی کا بھی ذکر ہے تو وہ آٹھ ہو گئے تو بارحال اختلاف ہے رائے میں لیکن اتنی بات تو ہے کہ سوار ہو گئے نہ کسی رشی کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے نہ کسی سادو کا ذکر ہے بارحال کشتی چلی اور جب وہ اپنے مقام پر رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ لوگوں کو اپنے مقام پر پہنچا دیا جس جس مقام پر پہنچانا تھا تو اللہ تعالیٰ کے درمیان جنو علیہ السلام سے متعلق اور جو ہندووں کی کتابوں میں موجود ہے اور کچھ اسرائیلیات جو ہمارے پاس آتی ہیں ان میں ایک موازنہ ہے قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں بالکل بال کی کھال نکال مقصد قرآن کا ہدایت اور اسے ہدایت ہی کی کتاب کہا گیا وما علینا اللہ البلاغ